موسیقی سرکار کو اور عام لوگوں کو متوجہ کریں تو ہماری کوشش پوری ہوگی آج بات این آر سی کی کتیس اگست کو این آر سی کی آخر کار فائنل لسٹ آگئی جس میں سے انیس لاکھ لوگوں کو باہر رکھا گیا ہے اسم کی اگر ہم کل آبادی کی بات کریں تو تین کروڑ تیس لاکھ کے قریب ہے پہلے دو ہزار اٹھارہ میں جب یہ لسٹ آئی تھی تو چالیس لوگ باہر تھے تو اس سے آدھا ہو گیا ہے اب یہ فگر لیکن اس میں بھی بہت ساری کمیہ ہیں یہ کمیہ کیوں ہیں تیلا پرواہی کیوں رہی سرکار کی طرف سے اتنی لمبی چوڑی قواعد اتنا پیسہ خرچوا کئی سو کروڑ اور اس کے بعد بھی یہ کمیہ یہی سوال ہے ہماری اس خاص پیشکش میں آئیے شروعات کرتے ہیں جی تو اس ہی بات پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں دو خاص میمان بی جے پی سے ہمارے ساتھ رینو بھاتیا صاحبہ ہیں رینو خیر مقدم ہے آپ کا اور ریٹائرڈ آفیسر اور پولٹیکل اینلسٹ پراموٹ پاپا جی از ایکسپرد بات کریں گے آپ کا بھی خیر مقدم ہے تو پرامو جی آئیے شروعات رینو جی سے کرتے ہیں کیونکہ ان کی سرکار نے بہت دعووں کے ساتھ اور گھسپیٹیوں کو لے کر جس طرح کی مصیبتوں کا حوالہ ہمارے ہوم منسٹر صاحب نے دیا اس کو لے کر یہ لیس جاری کی گئی لیکن اس میں اتنی ساری کمیاں اتنا پیسہ خرچ ہوا رینو اور ملک اتنی ایکنومکل کرائسس سے جوج رہا ہے اس کے بعد بھی اتنی کمیاں ہیں جیسے کہ آپ خود جانتی ہوں گے کہ ہمارے جو صدر جمہوریہ تھے پاچھویں فقر الدین علی احمد ان کے کنبے کا پورا نام غائب ہے یعنی کہ وہ لوگوں دستانی باشن دینے ہیں دیکھیں زیبہ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کو جتنا دیپ ہم جا رہے ہیں اتنی ہی کمیاں سامنے نکل کر آ رہی ہیں آپ جانتے ہیں بہت ایمپورٹن سبجیکٹ ہے اور بہت ضروری ہے اپنے دیش کی ناغرکتہ ان لوگوں کو دینا جو یہاں کے بشندے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ایر وائز سبجیکٹیو شیمتی اندرہ داندی جی کے سمیے سے اس سبجیکٹ کو لیا گیا تھا کب کب جو ہے اس چیز کو اس کی کرنا ہوئی پہچان ہوئی سارے کاغزوں کی پورتی کی گئی پر انتو پھر بھی بہت سارے ایسے رہ گئے ات دی اینڈ اندرہ جی نے بھی ایک لاکھ سے ادھیک لوگوں کو اس سمیے روک لیا تھا اور سمیے آتے یہ لوگوں کی گھڑنا بڑھتی گئی اور آپ جانتے ہیں جیسے ماننے گرہ منتری جی نے بھی دو تیم دن پہلے بھی اپنی بات میں رکھا کہ اس طرح کی گسپیٹ سے دیش کے کس کس کونے سے بھی گسپیٹ ہوتی رہی وہاں سے آنے والے لوگوں نے کئی جگہ پر کتنی پرابلمز کریٹ کی ان کی ناغرکتہ نہیں تھی ان کی پہچان نہیں تھی اور کہیں اگر کوئی گلت گتی بھی ہوئی تو اس طرح کے کئی واقعہ بھی سامنے آئے تو ان چیزوں کو بہت گہرائی سے لینا ضروری تھا اور آپ جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار ہے اور انہوں نے اتنا پیسہ لگایا تو آپ اگر گھرنا کی درشتی سے دیکھیں جو آپ نے ابھی اپنا فگر بھی دیا کہ 40 لاکھ پیپل پہلے تھے اور اب ان کو جسٹیفائی کر کے جن جن لوگوں کا وہاں پہ سالوں کے مطابق اور جو کاغذات کے مطابق ضروریت دیکھا گیا کہ یہ لوگ بشندے ہیں ہندوستان کے اور ائر وائز بھی ان کے ڈاٹا دیکھے گئے ان کو رکھا گیا لیکن کچھ لوگ جو ابھی بھی نہیں مکل کر آ رہے ان کی ڈیٹیلز ان کو ہٹایا گیا ہے پرانتو ایک راستہ کھلا ہے وہ لوگ اپنا اپلائے کر سکتے ہیں اور جو ضروری کاغذات مانگی گئے ہیں ان کو پورا کر دیں foreign tribunals ہیں ہم بتا رہے ہیں courts ہیں نور court میں بھی جا سکتے ہیں 100 کے قریب foreign tribunals ہیں اور 200 اور شروع کر جائیں گے لیکن اس سب کے بیچ پاہا جی BJP خود دو دھڑوں میں اس پر بد گئی ہے اپنے مدھو کشور کا بھی ٹویٹ پڑھا ہوگا جس طرح سے انہوں نے کہا کہ target خاص طور سے اخلیت کو کیا جارہا تھا لیکن اکثریت کا بڑا فگر اور وہاں کے finance minister نے بھی کہا ہے کہ یہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور ایک بات اور میں یہاں پہ جوڑ دوں گی کہ وہ انہوں نے بہت کلیرلی کہا کہ ہمارا stand یہ ہے کہ ہم ہندووں کے لیے sympathy رکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ ایک سیاست ہوتی ہے ایک ریاست ہوتی ہے اور ایک عوام ہوتا ہے بد قسمتی سے ہماری حکومت ریاست کو بھی سیاست بنا لیتی ہے آپ نے بلکل ٹھیک کہا اکلیتیوں کو دھیانے رکھ کے انہوں نے اس سب کیا تھا اور آپ کو یاد ہو کہ BJP کے یہ کہاں ہوتے تھے ڈلی میں چیپ مینسٹر مدن لال خورانہ انہوں نے بھی بڑی چیز تھمپنگ کر کے کہا تھا کہ بہت سارا بنگلہ دیشی یہاں پر فسا ہوا ہے موقف کیا ہے اس ریجسٹر کو بڑھانے کا اور یہ سب ایکسرسائز کرنے کے پیچھے ان کا موقف کیا تھا ان کا موقف یہی تھا کہ کیسے بھی کر کے ووٹوں کو پولرائزیشن کیا جائے دہشت پیدا کی جائے اور اکلیتوں کے لیے ایک الگ سے وہ سب آنکہ نہیں کہنا چاہیے لیکن کئی نہ کئی شک ہوتا ہے کہ شاید فاسی واد کے ہی سسٹم پہ آگے بڑھتے چلے جانے کی ان کی کوئی سوچ رہی ہوگی تب ہی انہوں نے سیٹیجن امنٹمنٹ بیل پانی امنٹ میں پاس کیا اس میں یہ کہتے ہیں کہ بانگلہ دیش پاکستان سے آنے والا اگر ہندو ہوگا تو اس کو سیٹیجن شپ مل جائے گی لیکن اگر مسلم ہوگا تو اس کو نہیں ملے گی یہ تو ہمارے آئین کے خلاف ہے ایسا تو کرنا ہی غلط ہے ایسا سوچنا بھی غلط ہے آپ وہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جو وہاں کے آسان کے بی جی پی کے لیڈر ہیں جب تک الیکشن تھے تب تب وہ ایک کروڑ تھے تب تک چالیس لاکھ تھے اس کا مطلب ہمارے وزیرے ڈاکلا کو معلومات نہیں ہوتی کہ وہ کیا بول رہے ہیں یا ہوا میں ہی تیر مارتے ہیں آج جب انیس لاکھ آگئے ہیں ٹوٹل پوپولیشن کا اپروکسیمیٹ آٹھ پرسنٹ اور اس آٹھ پرسنٹ میں سے ماشاءاللہ سکسٹی سیونٹی پرسنٹ غیر مسلم ہیں تو سبھی جو ہے سیاست دانچپ ہو گئے ہیں سبھی ختم ہو گئے اور اس کے تیسری بات جب آپ کے پاس بھنگلہ دیش سے نیپال سے کوئی ایسی اگریمنٹ ہی نہیں ہے کہ آپ یہاں سے واپس بھیج سکتے ہیں تو آپ ان کا کیا کریں گے ڈیٹینشن سینٹری بنا رہے ہیں آپ دہران ہیں اپنے ناغریکوں کو سیخ اللہ خان جس نے کارگل کی لگائی لڑی ہے اس کو ڈیٹینشن سینٹری میں ڈالنا ہے ایک غریب آدمی کہاں سے دے گا بیس سال چالیس سال پرانا ہمارے تو رہنماوں کے پاس اپنے والد کی فوتو نہیں ہے بلکل اب باقی باتیں تو چھوڑیں جی تو جو اپنے والد کی پیچان نہیں بتا سکتا وہ غریب آدمی سے امید کرتا ہے کہ وہ اس کو کاغذات اپنا سیزرہ دے دیتا جی اور رینو جی یہ جو اللہ پروائے ہیں جیسے انہوں نے ابھی صلی اللہ خان صاحب کا ذکر کیا میرا بھی اگلہ سوال تھا خود میں نے آپ کو فقر الدین ساتھے کنلے کا بتایا اور ایسے سیکرو ایسے سیکرو ایسامپلز ہیں اور مزید کی بات یہ کہ اس میں اخیرتیں زیادہ ہیں ہمارا اب ایک طرف ہماری وزیر آزم کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکات سب کا بشواب لیکن پھر بھی ایک مائل پولورائزیشن چلتا رہنا کیا ملک کے لئے ٹھیک ہے لیکن زیبہ آپ کی بات ٹھیک ہے سیاست کی جب بات کرتے ہیں جیسے انہوں نے سیاست وراثت اور آوام کو جوڑا میں تھوڑا سا ڈیفر کرتی ان کی بات سے جب آپ کسی دیش کی بات کرتے ہیں اور سرکشہ کی درشتی سے بات کرتے ہیں وہ چاہے دیش ہو اور اس کی سرکشہ ہو چاہے پریوار ہو کالج ہو کوئی بھی اندسٹری ہو کسی بھی چھیتر میں آپ جب سرکشہ کی بات کرتے ہیں تو آپ ان کو انٹری تب ہی دیتے ہیں جب ان کے کاغذات ہوتے ہیں میرے بڑے بھائی پاوہ جی بہت ہی جانکار ہیں انٹرناشنل ریلیشنز کے اور ہر طرح سے اتفاق بھی رکھیں گے کہ اگر کسی چیز میں بھی آپ انٹری کرتے ہیں تو آپ کوئی نہ کوئی بلیک ان وائٹ تو دیتے ہیں چاہے آپ کی اپنی جوب تھی جب اس جوب میں بھی انٹری ہوتی ہے یا کسی بھی طرح سے تو آپ بلیک ان وائٹ اس کا دیتے ہیں کہ آپ ریجسٹر جب کرتے ہیں جوب بھی تو اس کے آپ کاغذات پورے کرتے ہیں اسی طرح سے آپ ایک دیش میں انٹر کر رہے ہیں کہ کس سن میں آپ نے کیا کس کے ساتھ کیا آپ نے اپنے والد کے ساتھ کیا والد کے والد کے ساتھ کیا یہ ساری ڈیٹیلز تو آپ نے بنتی ہیں کسی بھی انگیجمنٹ کے لیے تو اگر آپ کہیں کہ غریب کے لیے ٹھیک نہیں اور امیر کے لیے ٹھیک کی ایسا کسی طرح سے فرق نہیں کیا سرکار نے سرکار نے کے اول ایر وائز ڈاٹا مانگا کہ انہیں سو اکتر کے بعد 61 سے 71 تک کون لوگ ہیں 54 سے اکتر تک کون لوگ ہیں ساری ڈیٹیلز سرکار نے کلک کی اور یہ بھارت جنتہ پارٹی کی سرکار آئی ہے اس سمیہ ایسا شروع ہوا یہ بات نہیں ہے ہاں انٹریز بہت زیادہ ہو گئی overlapping ہو رہی ہے وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہ پہشانی میں آگئے بہت سی اتیاطن چیزوں کو دیکھا گیا بہت سے لوگ ایسے پکڑے گئے جن کی کوئی راشتریتہ نہیں تھی تو اس بات کو دیان میں رکھتے چاہوں گا آپ شاید وہاں کی پریکٹیکل اور زمینی حقیقت سے معلومات نہیں ہوگا یا اس سے واقف نہیں ہوگی ایسٹ میں رہنے والے کو ویسٹ میں چار سو کلومیٹر دور گلایا گیا چو ویس گھنٹے کے اندر آپ آکے مجھے اپنے کاغذار پیش کریں جتنے بنگالی بولنے والے ہیں ان سب کو بنگلہ دیشی مان لیا گیا تو لگتا اس سے شک یہی ہوتا ہے ہو سکتا ہے سرکار کی ایسی نیت نہ رہی ہو ایسا موقف نہ ہو لیکن نیت لگتا یہی ہے شک یہی ہوتا ہے یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے تقریبا چار مہینے کا وقت دیا گیا یہ ثابت کرنے کے لئے در اصل آپ ہندوستانی باشن دیں کیا لگتا ہے کہ چار مہینے کافی ہوں گے اور یہ جو انیس لاکھ کا فگر ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے یہ کیا لگتا ہے گھٹے گا کیونکہ جس طرح کے لابس ہم نے ذکر کیا آپ نے بتایا صلی اللہ خان صاحب کا فخر الدین علی احمد کے خاندار کو اور ایسے بہت سارے ہیں جس میں ہمارے اکسر یہ طبقے کے لوگ بھی شامل اس کے لاؤ ایسا بھی ہے بہت سے لوگوں کو یہ 40% لوگوں نے ڈوپلیکٹ ڈوکومنٹ بیچ میں جمع کر آئے میرے خیال سے کیسے کہ سکتے ہیں کہ گھٹے گا یا بڑھے گا بھا بھا جی جو آپ نے بات کہ چار مہینے کا سم مجھے ایسا لگتا ہے جو یہ مجھے آپ کو اگر سرٹیفائی کرنا ہے کہ ہندوستان کی رہنے والی ہوں یا کشمیر کی رہنے والی ہوں یا ہیدھر آباد کی رہنے والی ہوں تو میرا برد سرٹیفیکیٹ بھی ہوگا میرے پیرنس کا بھی کچھ ریجیسٹریشن کہیں نہ کہیں جاب اور کے لیے ریجیسٹریشن کوئی نہ کوئی ایسا جرور نشانی ہوگی جس کو میں ری پیزنٹ کر سکتے جب آپ کے دادا جی آئے ہوں گے تو ان کے پاس کوئی پیپر نہیں ہوگا یہ آپ پکا مان لیکن جس طرح سے وہ آئے تھے وہ سارے باتیں سامنے تھی جس اگریمنٹ میں آئے تھے یا جو پاکستان ہندوستان کا الگ ہونا ہوا تھا بہت سے لوگوں کی نشانیاں تھی اس میں پروون ہوگا اور دوسری جی جس کلاس اور کریٹ کے وہ لوگ ہیں جو غریب رہتے ہیں جنروں میں رہتے ہیں آپ ان کو کہاں سکھتے ہیں اور انہوں نے کیا کاغذات کی اہمیت کو جو ہم اور بیٹھے گا اب اس کا اگر ہم بہت جی سوچے لگیں تو آپ مان سکتے ہیں کہ یہ سی ملوار تک بھی پہنچا سکتا ہے اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو اللہ نہ کرے میں تو یہ دعا کروں گا لیکن کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کسی کو بھی کیسے کہ سکتے ہیں کہ آپ شہری نہیں آج پھر اس میں بھی اپنی بات سے مکر رہے ہیں ہمارے وزیر آزم اس بات کو کہتے تھے ہم ان کو نکال دیں گے باہر کر دیں گے بنگال کی کھاڑی میں ڈال دیں گے کل جب انٹرنیشنل پریشر پڑا تو ہمارے جو وزیر خارجہ کے رہنما ترزمان وزیر خارجہ نے کہا کہ جو لوگ اس میں نہیں آئے مست میں وہ non state نہیں کہلائے جائیں گے اس کا مطلب آپ ووٹنگ رائٹ چھیں لیں گے لیکن ان کو پرماننٹ ریزیدنسی دے جائیں گے سوال بھی دیکھیں آپ کو سارے سارے ڈیٹیلز بتا ہیں word to word اور سارے طریقے سے یہ تو پہلے بھی تھا 61 سے 71 تک جو لوگ آئے ان کو voting rights تھے پر resident نہیں ریو جی میرا ایک ہی سوال ہے جن لوگوں کے نام آج ریزیسٹر میں نہیں ہیں ان کو آپ پی آر بنائیں گے یا روحی یا بنائیں گے میں دیکھیں یہ بڑا clear ہے جو لوگ اپنے کاغذات پورے نہیں کرتا ان کو سمیں دیا گیا 120 دن کا سمیں ہم مان لیتے وہ دے ہی نہیں پائے سپریم کوٹ تک بھی بھی ختم ہو گئی سیکیورٹی point of view سے اور ہر طریقے سے decision تو لینا ہوگا اپنے دیش میں اپنے اس راجی میں جہاں کہ local lights کا عدھکار جاتا ہے اس طرح سے بھی نہیں کیا جا سکتا اور آپ نے ابھی کہا کہ ہم لوگ ملک بھی کہ یہ بھی بھی یہ بھی بھی کوئی ثبوت نہیں دے پائیں گے کوئی paper work نہیں پورا کر پائیں گے ان کو ہٹایا جائے گا دیش سے کیونکہ local جو ہمارے وہاں کے ناغرک ہیں ان کے میں بھی آپ کیا کریں گے کسی کا عدھکار تو نہیں چھینا جا سکتا اور یہ نے اپنا موقع بلکل صاف کر دیا کہ سرکار کی منشا ملک کی سب سے زیادہ سکیورٹی کو دی ملک سرکشہ بھی ملک سرکشہ ہی مدہ مدہ ہم اس چیز کا اعتراض نہیں کر رہے ملک سرکشہ کے ملک کے لئے کچھ نہیں کر نا چاہئے میرا تو سوال تھا کیونکہ حکومت کی پارٹی کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں تو میرا سوال یہ تھا کہ جو آدمی فرض کریں سپریم کورڈ میں نہیں کر پاتا اس کے لئے کیا گورنمنٹ کے پاس ہے آپ اس کا ووٹنگ رائٹ چھین لیں گے یہ پیپرز دیکھ کر ہی ہوگا جو وقتی اپنے آپ کو یہاں کا بشندہ کہتا ہے اور وہ اتنے ورشوں سے رہ رہے ہے اس کو پروف تو کرنا ہی ہوگا اب زیبہ جب آپ نے یہ بات کہی کہ یہاں کے لوگ کیسے پروف کریں گے والد کی فوتو تک نہیں ہوتی یہاں تک یہ بات لیکن جو لوگ باہر سے آئے تھے اور نوکری کی تلاش میں آئے تھے شروعات میں انہوں نے جہاں چاہے بگانوں میں اور جہاں جہاں نوکری کری وہاں پہ ریجسٹر ہوئے مطلب بنا تنخوا بھی اگر وہ لیتے ہوں گے یا صبح سے شام تک دیہائی جب وہ لیتے ریسے میں آپ کو کیسے ریسے آپ کو درست کرنے کے لیے اتنا بڑا سسٹم کیا جو آپ نے ابھی کہا کہ بہت ایسا لگا اور نیشنل کرائیسز بھی ہو رہے ہیں ہر جلیے میں دیٹینشن سینٹر کھولنے کے لیے کیوں بولا ہے بلکل اس لیے تاکہ ان کو جو ایک سو دیس دن کا ٹائم بھی دیا گیا اس کے بعد ان کو کو جانے کی جو موقع دیا گیا اپنے آپ کو پروف کرنے کا تب تک تو وہ کہیں رہیں گے نا تو ان کو جیل کہیں اس کو آپ جیل کہیں اور اگر آپ سرکشا کی درشتی سے دیکھیں تو دوسروں کو اس طرح سے خطرے میں ڈال پوری چھوڑ سکتے ہیں وقت جانے سے پہلے آپ سے یہی پوچھنا چاہیں گے یہ بحث لمبی ہے ہم ایک دوسری سے جتنی بھی بحث کریں وہ کم ہے لیکن در اصل بے گناہ لوگ اس میں نہ پھز جائیں اس کے لئے کس طرح سے فیار طریقے سے کام ہو ایک ریاکشن آپ پھر ریکھ لیں گے سب سے پہلی بات تو نیت سے کام ہو تو سارے کام ہو جاتی ہیں آدھار کارڈ بھی بنا ہے بے شک آدھار کارڈ آس سیف نہیں ہے اس کا ڈیٹا دوسری جگہ چلا گیا ہے کھو جاتا ہے وہ ایک الگ بات ہے گورنمنٹ نے گارنٹی دی تھی کہ ہمارا ڈیٹا باہر نہیں جائے گا لیکن ڈیٹا بھی باہر گیا ہے ڈیزار بینک سے انہوں نے کانون بنا کے ڈیٹا ٹرانسفر کیا ہے حیکی تو خود ان کی ہوئی ہے جو آدھار کارڈ کو منیج کرتے ہیں جی تو کسی طرح کی بد نیتی نہ نہ کہ ایک مذہب خاص کے لیے حم دردی اور اگر کوئی اس مذہب کا نہیں ہے تو اس کے لیے نہیں ہم دردی ایک بڑا سوال ہے اگر پورے ملک میں بھی نارسی کو لے کے جو سوال پیدا ہو رہے ہیں ایسا ہوا تو کیسے کیا ہوگا ایک پیٹ کے بعد بیک کا نام ہے جو بھی حقی آب ہے ہم اسے آگے بڑھ رکھے مدر مکھانا چاہیے چاہے اس کے بڑی سے بڑی فرمانی کو انہوں بیش کرنی پڑے گی کربلا کا واقعہ اصلا ہمیں آج کی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اس کا پیغام اس کا میسج ہمیں کچھ کچھ اور ہے کامیابی کا اصل تصور وہ نہیں جو آج ہم سوچتے ہیں کہ مادر پرستی اختیار کی ہوئی ہے دولت کے اعتبار سے شہرت کے اعتبار سے اردے کے اعتبار سے چیزوں کو اکھتہ کر لینا بلکہ کامیابی کا اصل تصور وہ ہے جو کربلا کے واقعے سے حسین ایک استیادہ ہے ایک میچفر ہے ظلم کے خلاف آواز بلن کرنے کا اور ددی کو مٹانے کا حسین بولان ہے جس کا گم ہمیں رلاتا دی ہے اور حق کے خلاف آواز اٹھانے کا حوصلہ بھی دیتا ہے آج ہر مذہب کے لوگ جس حسین انقلاب کی بات کرتے ہیں انقلاب ہے جس نے کربلا کے میدان سے تمام عالم انسانیت کو یہ تیغاندیاء کی ظالموں کو ظلم سے نہ رکھنا انسانیت کی توہین ہے آپ دیکھ رہے ہیں حالات حاضر آج محرم کی دوسری تاریخ بھی محرم محرم سب بڑا درس یہ ہے کہ انسانیت کی لڑائی لڑو اور مذہب سے بھی اوپر انسانیت کو رکھ اور اسی انسانیت کی بات ہم اپنی سرکار سے کر رہے ہیں جو مرکز میں بھی ہے اور زیادہ تریاست میں بھی ہے